اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سو مامین آسان اور زبردست ریمڈی کمال کے ریزلٹ کے ساتھ اگر آپ اس کو اپلائے کریں گے تو آپ کو یقیناً یقیناً حیران ہو جائیں گے اس کے ریزلٹ دیکھ کے بہت آسان آسان سی تین چار چیزیں ہیں جو آپ کو گھر ملاتی ہیں اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ آپ کو پنسہ آرزیں لینی پڑے گی تو میرے پاس باول ہے اس میں میں نے آدھا چمچ شہد لیا ہے آپ ایک چمچ یادہ چمچ لے سکتی ہیں سکن کو موشترائز بھی کرے گا اور ایکنی کو بھی روکے گا اور سکن کو بہت زبردست سوفٹ اینڈ گلوئی بنا دے گا تو اس میں ہم ملائیں گے جو دوسرا دوسری چیز ہے وہ اس میں ہے ایک چمچ بھر کے ہم ملائیں گے ملاتی یہ میں آپ کو شہد دکھا رہی ہوں آپ دیکھیں یہ میں نے آدھا چمچ لے لیا تاکہ ضائع نہیں ہو تو میں پہلے ہی باول میں لے آئی تھی تو اس میں ملائیں گے ہم ایک چمچ مٹھی آپ انسار سے پچاس یا سو روپے کی لے کے وہیں سے انہی سے پسوالیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ان کی مشینیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور وہ بہت اچھا فائن پیس سکتے ہیں نہیں تو آپ کو دراز سے آسانی سے مل جائے گا اور اتنا زبردست اس کا رزلٹ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے آپ کے سکن کو وائٹننگ کی طرف لے کے جائے گا داگ دھبے دور کرے گا دوسری چیز ہے جو ہمیں چاہیے ڈرائی ملک خوشک دودھ آپ کوئی بھی لے لیں میرے پاس ایوری ڈے تھا میں نے ملانا تو دو چمچ تھا لیکن تھوڑا سا اس میں ایکسٹرا بھی تھا تو میں نے وہ سارا ہی ملا لیا کیونکہ ضائع ہی ہونا تو تو بہتر ہے کہ پیک میں ملا لوں اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ارکے گلاب کے ساتھ تھوڑی سی بیچ میں ہم ایلو ویرا جیل بھی ملائیں گے بزار والی ہو یا گھر والی ہو جو بھی آپ کو اویلیبل ہو وہ آپ اس میں ملا لیں بس گھر والی جو ہو اسے آپ نے واش اچھے سے کرنا ہے تاکہ آپ کو کہیں ایکنی وغیرہ نہ ہو جائے اس کا یہ ہے کہ یہ آپ کو کوئی ریش وغیرہ نہیں کرتی جو بزار والی ہوتی ہے تو ہم پیسٹ بنانے کے لیے ارکے گلاب کا استعمال کریں گے ارکے گلاب آپ کو پتا ہے ویسے بھی سکن کے لیے بہت اچھا ہے سکن کے پی ایچ لیول کو بھی بہت اچھے سے بیلنس کرتا ہے اگر سکن میں ہیٹ ہے تو اس کو بھی بیلنس کرے گا اور ملٹھی تو ویسے بھی وائٹننگ کے لیے اور خوشک دو تو ہے ہی گورا چٹا کرنے کے لیے جتنا اچھے سے اس کو مکس کریں گے مکس کر کے بیشک آپ اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھ لیں اور اپنی سکن کے ساتھ ایک پیچ ٹیسٹ کر لیں تاکہ آپ کو کوئی اس سے ریش وغیرہ نہ ہو ویسے تو اس سے بلکل بھی کچھ نہیں ہوتا اور بہت کمال کے ریزرٹ لے کے آتا ہے یہ والا پیک آپ اس کو ہفتے میں تین سے چار بار استعمال کر سکتے ہیں روز بھی کر سکتے ہیں آپ سابون اور فیس واش وغیرہ نہ یوز کریں اسی کے ساتھ ہی آپ اپنا فیس واش کر لیں یعنی اس کو لگائیں پندرہ منٹ لگا رہنے دیں اور فیس کو تازہ بانی سے صاف کر کے ارکے گلاب اور گلیسرین لگا لیں مکس کر کے اور شائنی سکن پائیں موسیقی